بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سائفر کیس میں جو عمران خان کو کسوروار ٹھہرائیا گیا شاہد محمود قریشی بیشات شامل ہے یہ کیا سازش ہے معاملہ کیا تفصیل اس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکی رجیم چینج آپریشن کے اثرات میں جو ممالک آئے وہ اس بدترین دور سے کیسے نکلے اور کب نکلے روس افغانستان اور چین کی ٹرائنگل کٹھی ہوگی مغرب سمیت امریکہ میں تشویش کی لہر ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے مدینہ کی ریاست کا لفظ انہیں پسان نہیں تھا بالاخر مدینہ کے والی ان کی یوم ولادت پر اس منصوبے کے تحت جو ختم کروائی گئی جب دنیا میں اس کا اظہار کیسے کیا گیا وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں نو مہی کے بعد اب تک پاکستان کے کیا حالات ایک جائزہ آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں آزاد کشمین میں حالات بہت بگڑ چکے ہیں پنجاب پولیس کو وہاں بھیجا گیا عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ عوام اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور معاملات بہت خراب ہیں عمران ریاض کے ساتھ جو بدسلوکی اس کی تفصیل بھی سامنے آئی اور ساتھ عمران ریاض پہ شام کے دہشتگردوں کے ساتھ الزامہ اندازہ کریں زلالت کی انتہا کہ یہ لوگ کس حد تک گرنے کو تیار تھے وہ میں آپ کے سامنے تفصیل لکھتا ہوں بشیر میمن سابق بی جی جو پاکستان مسلم کی نون میں آیا فیصل نیاز جو سائفر کا بڑا کردار نواز شریف کے گھر سے نکلتا ہوا وہ بھی گواہ ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو شدید اختلافات کی وجہ وہ بھی اب سامنے آئی لیکن سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے الیکشن ہوں گی تو کب ہوں گے دیکھیں اس کا آسان جواب تو یہ یہ تب ہوں گے جب انہیں یقین آ جائے گا کہ اگلا جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے وہ ان کی مرضی کا ہوگا یہ اس وقت الیکشن کروائیں گے جب تک انہیں ہنڈر پرسنٹ سیٹسفیکشن گارنٹیڈ نہ ہو یہ سب مان چکے ہیں کہ خان جو ہے وہ عوام کی مقبولیت آپ کو پتا ہے سب کے سامنے اب یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تبدیلی آئے گی ڈانلڈ ٹرمپ ظاہر ہے وہاں امریکی الیکشن ہے اس کے بعد آپ کو پاکستان میں یقین کریں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی ظاہر ہے آنے والی حکومت ان کی جو ہے وہ کسی صورت میں عاشرواد نہیں دے گی اور جو دنیا کے حالات ان کے ساتھ اس وقت خارجہ پالیسی پہ ہیں چین ہم سے بری طرح ناراض ہے روس ہم سے بری طرح ناراض ہے بھارت کے ساتھ تعلقات جو حالات ہیں آپ کے سامنے وہ تو نہ تین میں نہ تیرہ میں نے گنتے ہیں افغانستان ہمارے دشمنوں کی فیرست میں سب سے اوپر آ گیا ایران کو یہ پسند نہیں کرتے اب آگے کونہ پیچھے کھائیے جائیں تو کھدر جائیں الیکشن اگر کروا کے حکومت بناتے بھی ہیں تو معیشت نہیں سوال سکتے یہ تو تیہ ہے پتھر پر لکیر ہے طاقت کے زور پر آپ بھوکے کا پیٹ نہیں بھر سکتے اگلے تین مہینے کے بعد خدا نہ خواستہ یہ جتنے بھی ایکسپرٹس پندت جو پاکستان کی بارے میں خدا نہ خواستہ کہتے رہے اس میں شاید کچھ نہ کچھ صداقت نکل ہے جو کشمیر میں اب ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں دہرانا نہیں چاہتا اللہ معاف کرے یہ منصوبہ ان کا وہ پاکستان کو توڑنے کا اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے اس کے دشمنوں سے لیکن دیکھیں دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو جہاز لینڈ کر جائے گا یا پھر کریش لینڈنگ ہوگی اب تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے یہاں پر بڑے اہم معاملہ بھی جو دیکھیں روس افغان حکومت کا ایک جلاس 29 ستمبر کو ہوا جمعہ والے دن یعنی کل اس میں پاکستان کو اور پاکستان کو بھی روس میں بلایا گیا کانز میں ہی تھی وہ ان کی کانفرنس وہاں پہ پانچھویں دور تھا یہ پانچھویں دور بڑے عرصے سے بات چیز جا رہی ہے اب یہ طاقت کا جو خلاہ امریکہ کے نکلنے کے بعد افغانستان میں ویکیوم ہو چکا ہے اسے دیکھیں 20 سال معاملات چلتے رہی امریکہ بلکل اسی طرح نکلا بھاگا جس طرح سوویت یونین کے خلاف بھاگا تھا پیچھے بہت بڑا خلاہ طاقت کا چھوڑ گیا اب اسے فل کرنے کے لئے روس چین تیار ہیں اور انہوں نے کر بھی لیے افغانستان اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لئے تجارت کے لئے یہ جو ٹرائنگل ہے پہلے یہ دیکھیں چوکوٹ ڈبا تھا جس میں افغانستان روس چین اور پاکستان تھے اب پاکستان کو اس میں سے نکال دیا تو اب یہ ایک ٹرائنگل بن گئی ہے روس افغانستان اور چین کی اور مغرب کو بڑی سخت تشویش ہے ورلڈ آرڈر کا مسئلہ ہے آپ کو کہتا ہے پہ کس طرح روکا جائے نہیں پاکستان کے کندے پر دوبارہ بندوق رکھی جا رہی ہے آپ مریم نواز کا بیان دیکھ لیں صرف کس دہشتگار سارے افغانستان سے آتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لوگ کیا کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا نام اگلی حکومت میں آ رہا ہے تو یہ صاف بتاتا ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے عمران خان نے دو دفعہ OIC کروائی اور روس چین افغانستان کو قریب لیا خطے میں امن بھی تھا تجارت بھی بڑھ لی تھی لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اب عمران خان پر مغرب جو سائفر کے حوالے سے یہ جو FIA کا چالان سیکرٹ ایک کے تحت خصوصی دالت میں جمع کروایا گیا اس میں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اور عمران خان کی حوالے سے دونوں کو قصور وار اب اس سے پہلے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں تاکہ آپ لوگ بڑے غور سے سمجھ لیں یہ مخصوص ایجنڈے پر سائفر کا کیس ایک خوف کا بیانیاں بنائیں گے یاد رکھیں جتنے بھی لوگ سننے سے سمجھ لیں کہ جی اس بات کو سزا دی جائے گی دعوے کیے جائیں گے تحریک انصاف کے لوگ بدل کیا جائے گا ناومید کیا جائے گا چاہے آزم خان ہو اسد مجید ہو ابھی وہ جو فیصل نیاز ہے محمد فیصل نیاز جو برطانوی آئی کمیشنر نوازشی کے گھر سے نکل رہے وہ اس کیس میں گواہ ہے اب اس وی لوگ کو آپ نے بڑے آرام سے سنو میں دلائل سے اس کو اڑا سکتا ہوں باقی تو وکلا آپ کو پتا ہے بہت منجی ہوئے وکیل ہیں عمران خان کی عمران خان کا ایک حلف نامہ ہی کافی ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے دیکھیں کہ اس میں اسد عمر کا نام انہوں نے ملزمان کے لئے اس میں سے نکالا اور یہ اچانک غائب ہو آپ دیکھیں میرے پاس اینی شاہدین موجود ہے آج شام کو سکتا ہے میرا انٹرویو بھی ہو ان تمام اینی شاہدین کے گواہ ہیں جو اسد عمر اتنا ہی شامل ہے ان کے بقول اگر شاہ محمود قریشی شامل تھا تو اسد عمر کو کیوں نکالا گیا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آزم خان کو زبردستی اغوا کر کے اسحاق ڈار کی طرز پر جو بیانے ہلفی لکھوا ہے جس کی عدالت میں کوئی ویلیو نہیں ہے ایک سو اکسٹ کا بیان یہ الزامات وہی ہیں کہ جی عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اس کا جو سٹیٹ کا راستہ اسے غلط استعمال کیا یہاں پہ دیکھیں نئی پنجوتہ نے کل جو عمران خان کا حلف نامہ جاری کیا اس حلف نامے میں بڑی دلچسٹ صورتحال ہے اب اگر جس پر عمران خان کے دستخط موجود ہے اور اگر آپ اس کی چار لائنیں پڑے میرے ساتھ چل رہو گا کہ میں کسی بلا واسطہ یا بل واسطہ اس معاملے کی حکومت کی نائطلاع دوں گا کسی کو نظائر کروں گا جو بحثیت وزیراعظم میرے سامنے آئیں گی اب جو فرائز کی انجان دہی کے لیے اگر ایسا کرنا ضروری ہوا یہ پڑے لائن تو یہ واضح ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری سواب دید ہے ظلفکارلی بھوٹو نے کہا ہنری کسنجر کی باتیں بتائیں مشرف نے بوش کی باتیں بتائیں ہمیں پتھر کے دور میں بھیجنے کا قیر ہے نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے بینظیر بھوٹو نے بتائیں یہ سٹیٹ کی باتیں ساری آئی ایسائی پلزامات لگائے نواز شریف نے ڈان لیگ سے لے کے کلبوشن کے معاملے ممبئی حملوں سے لے کے ٹام ہاکس مزاری کے ساری باتیں عوام کے سامنے رکھی تو یہ بات واضح ہے کہ عمران خان نے کسی سیکرٹ ایکٹ ہونی توڑا ہے ان لوگوں نے شاہ محمود قریشی کی ستائیس مارچ کی تقریر کہ عمران خان کی مدد اٹھائیس گواہ بنا لیے اب ستائیس گواہ تو وہ ہیں جو چالان کے ساتھ لگے ہیں سیکرٹری خارج آسد مجید یہ محمد فیصل نے آس جنواز شکر کے گھر سے نکال یہ بھی شامل ہے اس میں یہ عدالت اگر یہ قاضی فائز کے سامنے کیس آئے تو یقین کرے گواہوں کی جرہ کے دوران ہی کیس اٹھ سکتا ہے لیکن خان کے خلاف یہ واردات نہ بھی ہوتی دیکھیں کہ انہوں کوئی بکری چوری کوئی بھےس کوئی توشہ خانہ پین اپنے پر ڈالے عدد کا نکاح کوئی نہ کوئی انہوں نے کیس تو ڈالنا ہے اب یہ ویڈیو کال کر کے خان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نواز شیف کو لائیں گے پیچھے ہر جو خان کہہ رہے ہیں نہیں اصل معاملہ کچھ ہو رہا ہے دیکھیں میں نے بھی ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر پہ لگا یہ یمن کے شہر سنہ کی وہاں دیکھیں کہ لکھوں لوگ درود و سلام پڑھتے ہوئے لبے کیا رسول اللہ کرتے ہوئے بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے سال تک یمن میں ایک تباہی اور بربادی کا سما تھا اس سے پچھلے سال افغانستان میں بھی یہ حالات تھے اب آپ دنیا کی ان ممالک کی اگر حالات دیکھیں تو جہاں بدمنی تھی ایک منصوبے کے تحت رجیم چینج کر کے پاکستان میں سب کچھ لائے گیا مدینہ کی ریاست کا لفظ یہ اچھا نہیں لگتا تھا یہاں سب سے پہلے آپ کو پتہ ذکر رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے ختم کروایا کال آپ دیکھ لیں آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسی عید ملاد و نبی پاکستان میں دیکھی کہ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نہ منائی کبھی ایسا ہوا اس سے بڑی گریٹر گیم کیا ہوگی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں عمران خان کی نموسی رسالت کا مقدمہ اسلاموفوبیا کے مقدمات لڑنے پر تکلیف تھی یہ نگران وزیراعظم انوارو لاکہ کر کیوں دنیا کے مالک میں جا کے تنقید کر رہے ہیں عمران خان پہ یہاں میڈیا تھوڑا ان کے سامنے بیٹھ کے بات لیکن انٹرنیشنل اداروں میں بیٹھ کے عمران خان کے بارے میں یہ کس کو بار بار پیغام دیتا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے مجرم کو سزا دے یہ ویڈیوز کیوں آپ نے سنا ہوگا میرے ساتھ ایت عزاز احسن نے جو بات کی ویڈیوز بنا کے عمران خان کی کیوں بیچتے رہے نو مئی میں دیکھیں جو باجوڑ میں ساٹھ افراد ہوئے پھر ہزارہ ٹرین میں تیس ہوئے مستونگ میں باون ہوئے ہنگو میں پنتالیس میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً دھائی سو تین سو لوگ اور اس سے پہلے نو مئی کے بعد نو سو پینٹسٹ دیدی کے واقعات پولیس فوج عوام سب لوگ انہوں نے ٹرک ڈرائیور بھی بلائے علوان بلوائے شو بزنس والے بلائے ٹیکنو کریٹس بلائے بیورو کریٹس بلائے کھلاڑی ٹرانسپورٹر کسان ادھاکار یہ سارے چند دیواروں کرسیوں پر جلانے پر اتنے دکھی رہے لیکن یہاں مرگیوں کی طرح پاکستانی جا رہے کبھی آپ نے کوئی افسوس ان کا سنا ہو یورپ جاتے ہوئے کشتی میں تین سو افراد پاکستانی آٹے کی لائنوں میں پٹرول کی مہنگائی میں بجلی کی بلو میں آپ یہ آزار کشمیر میں جس طرح دیکھیں پولیس گردی ہو رہی ہے نو مئی میں گمنام لوگ جو شہید ہوئے کیا آپ نے کبھی کوئی افسوس دیکھا یہی وہ گریٹر گیم ہے عزت و وقار کی گیم ایک طرف یہ ڈالروں کی گیم جب تک یہ عمران خان کے پاس معافی نہیں مانگتے انہیں آپ کو پتہ عزت نہیں ملتی لیکن انہیں ڈالر چاہییں یہ نوازشی صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں ملک میں دہشت گردی ہو کسی کی جنگ لڑیں ابھی حامد میر نے جو کرتارپور کے کوریڈور کے فتحہ کے لیے پچیس اندوزتانی صحافیوں کو آرمی چیف جنرل باجوا نے ہموشی سے جی ایچ کیو میں بلا دیا اب دیکھیں اتنی بڑی خبر یہ روح کو الزام لگا رہے ہیں ایک طرف ایک طرف انہیں بلا بھی نہیں ہیں فرخ حبیب کو مذاکرات کے بہانے لے گرفتار کیا گواہدر سے وہ کیا راہ نہیں کیا عثمان ڈار کیا راہ کے پاس ہے یہ رجیم چینج آپریشن جو پاکستان میں ہوا عمران خان کی حکومت اب باجوا صاحب نے کروایا سب کو پتا ہے حکومت انہوں نے گروائی پی ڈی ایم کی مدد سے بظائر امریکہ کے سامنے لائیے ایک فوجی بغاوت تھی جساں چلی میں ہوئی وہاں ایک ڈکٹیٹر لائے گا سترہ سال عوام طبعی بربادی کا شکر میرے پاس یقین ہے چلی کے لوگ کام کرتے تھے جب وہ حالات و واقعات بتاتے ہیں وہ سرے وہاں سے بھاگ کر آپ کو بتائے دوسرے ممالک میں بھی مہاجرین کے طور پر جلے وہ کہتے ہیں جس طرح کیونکہ حالات سنیں آپ یقین کریں آپ کو ایسے لگتا ہے بلکل پاکستان کی فلم چل رہی ہے بلکل وہی حالات قوم کو ایک طرف لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے کشمیر فتح کرنا ہے اس منجن پر لگا دیا ہماری اتنی مقبولیت ہے ہماری اتنی مقبولیت ہے ادھر سے سیاچن بھی گیا کارگل بھی گیا دوسروں کی جنگیں بھی لڑتے رہے ایک لاکھ لوگ بھی مروا دیئے اب پاکستان سے صرف ایک ملک شاید کوئی نیچے رہے گئے منشیات اسلحہ اسلحہ کی سمگلنگ دشتگردی دوسروں کی جنگیں ارجیم چینج کرواتے کرواتے ان نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا جس طرح پرویز میں شرف نے تباہی بربادی کی اسی قطع سلسل عمران ریاض کے ساتھ جو مظالم ہیں جو آپ یقین کرنے ہیں جب یہ باہر آئیں گے تو آپ لوگوں کے افغانستان گوانتانا موبے یہ ہندوستان کی تہاڑ جیل جمہو کی بھلوال جیل یہ بھول جائیں گے آپ کو سارے یہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑے جو صحافیوں کے سامنے آتے ہیں اس میں آپ کے آنسوں پر قابول نہیں رہتا ان کی پوری کوشش ہے کہ اسی طرح عمران خان جیسے مضبوط رہنما کے ساتھ بھی یہی کریں کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیں اس کی زبان بالکل ایسے بند کر دیں لوگوں کو خوف ناومیدی میں رکھیں یہ کرتے ہیں کبر جیسی تنہائی میں وہاں اپنے ہی بولو براز کے ڈھیر سے پیدا ہو نہیں وہ بدبوس ہے جس کے بعد آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی مہینوں تک دن رات کا آپ کو فرق نہیں سمجھا دن ہے یا رات ہے جسم کی ہڈیاں اس انداز میں جگہ بناتی ہیں آپ یقین ہے کہ کروٹ لے ہیں اب جب آپ تو ہڈیوں کا سنڈرم ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اب عمران خان نے کیوں ایکسرسائز کی مشین مانگی ہے کیوں جانبوچ کر دس فٹ کی جگہ سے زیادہ نہیں دیتے آپ امریکہ یورپ کی جیلیں دیکھیں وہاں قیدیوں کو کیوں بقاعدہ طور پر پورا پورا ایک جم بنا کے دیا جاتا ہے ایکسرسائز کے لیے یہ غیر انسانی صلوق کیوں کرتے ہیں توڑنا مقصد لیکن وہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ عمران ریاض جیسے شیر کے ساتھ انہوں نے جا کی یہ دیکھیں الزمات دیکھیں ان کے کس حد تک ایک نیچ گر گئے کہتے جی عمران ریاض کی کوئی بہن شام میں دشت گھردوں کی مدد کی اندازہ کریں اس حد تک یہ لوگ گرے آٹھ سال پہلے وچھ رہے مطلب آزاد کشمیر کے اب ملاظر میں دیکھتا ہوں مجھے وہی لاکرہ ہوتا جائے مقبوضہ کشمیر میں اب وہاں بترین حالات نہیں رہے جائیں اندوستان کی فوج کے ایسے مظالم کہا جاتا تھا نا کرفیو اٹے گا یہ ہو کچھ بھی نہیں نکلا وہاں سے چیف جسٹس کو انہوں نے کہا ہے کہ جس کو شکایت ہو سپریم کورٹ لکھیں لوگوں کو چاہیے خطوط پہ خطوط لکھیں آپ تو ایسے بھی ہم لوگ خطوط لکھنے کے معاملے میں چیف جسٹس کو یا کسی کو بڑے ماہر ہے چاہے وہ کوفہ پہلوں نے لکھیں 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 ضرور پھر بھی بار بار لکھیں اللہ ان کی ہر چال ایکسپوز کر رہے جس طرح مفیصل نیاز گوا اسی طرح وہ سابق دی جی ہے ایف آئی اے بشیر مہمن آج نون لی کے استقبالیہ کمیٹی کا کنوینر یہ دیکھیں سندھ سے لاہور لانا چاہتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ لاہور ائرپورٹ پر لاہور یہ نہیں آنا اب پہلے ہو چکا ہے نوازشید اور اچھا یہ وہی شخص ہے بشیر مہمن جس نے نون لی کے خلاف جرائم ہونے کے باوجود کاروائی سے انکار کیا اس کی پریس کانفرنسٹ رو یاد ہوگی عمران خان پر الزام لگاتا رہا اس کا نام ذرا چیک کریں آپ جا کے گوگل پر یوٹیو پر اور ساری باتیں پڑی ہوں گی آج نون لیگ میں شامل ہے اور یہی آل شریف کا طریقہ واردہ آدھ ہے پبلک آفس میں جتنے لوگ آئے انہیں پہلے سے بتا جیا جاتا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ پلان آپ کا کیا ہے آپ کو کس طرح جب باہر آئیں گے پارٹی کے اندر عوضہ تیار ہوگا آپ کے کون میں باہر فوراں پیسے بھی ہوں گے اس کے بعد یہ پھر لوگ اپنا سارا پلان منصوبہ بناتے ہیں اور دورانے عوضے کے اپنی طاقت آثورٹی سے غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ سی آئی ایک ایجنٹ ہے اس وقت یقین جانے بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اسی لئے ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد یہ لوگ برطانیہ امریکہ میں جس طرح و افغانستان میں سارے ٹرانسلیٹر چلے گے باہر یہ آل شریف کا معاملہ اسی لئے آپس میں بھی خراب ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گجران والا کی جو میٹنگ ہوئی شہباز شریف کی جس میں وہ خود چڑے کھاتے رہے اسے کوکڑ مرگا بنائے رکھا اس ملاقات کے بعد شہباز شریف تو فل کمپنی کے ایجنڈے پہ ہیں لیکن یہ نواز شریف کہتا ہے نواز شریف چاہتا ہے کہ ہر صورت میں بیانیاں کوئی نہ کوئی بنائیں وہ اپنی کھوئی عزت کسی طرح بحال کریں اب ذریعن کا بیانیاں سارے ٹھارہ ستمپوک نواز شریف نے چھاتی پیسے ہاتھ مات مار گئے مکہ لہرائے پہلا بیانیاں جرنل باجوا جرنل فیض کے اعتصاب چار دن بعد صرف چار دن برانہ سنواللہ ہاتھ باندھ کے گئے رہا ہے نہیں ہمارا بیانیاں تو مہنگائی سے نجات دلانا ہے اس کے اگلے چار دن کے بعد جعوید لطیف نے ہاتھ اٹھا گے دونوں گردن نکڑا کر کہا تھا کہ نو مئی کے کردانوں کے اعتصاب سے شروع کریں گے لیکن اسی وقت محمد زبیر یہ نواز شیف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر عمر گردن جھکا کر مو نیچے کر کے اعتصاب کا فیصلہ انتخاب کے بعد کریں گے انتخابات کی جعوید لطیف کو بھی خیر ایک دن بعد پتہ چل گیا ہوا کہ اس نے بھی ہاتھ بھی نیچے کر لیا کمر میں خم بھی لیا انارکلی کے انداز میں ستائیس تاریخ کو کہتا ہے یہ ادارے خود ذمہ داروں کا اعتصاب کریں رانہ سناؤلہ بھی گٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ کے کہنے لگا اچھا اعتصاب نہ کریں کم از کم یہ بتا دیں کس نے کیا کیا ہے اور کتنا کیا ہے خواج عاصف تو ہاتھ جوڑ کے بولتا ہے اعتصاب نہیں کرتے چلیں مافی مانگ لیں ایک مہینہ پورا ہونے کی دیر یہ جو استمبر گزر ہے وہ سجدے میں گر کے ساگڈار کہہ رہا ہے باجوار فینس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ تمہیں اللہ پوچھے مطلب یہ ان کے حالات ہیں کہاں کی پارٹی کہاں کا بیانیاں مریم نواز تو حد سے آگے دہشتگرد افغانستان سے آتا اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جین میریٹ سے ہوئی ہیں ڈانلڈ بلوم سے ہوئی ہیں اس کے بعد بیانیاں افغانستان پر انہوں نے ڈاکھ دیا مطلب ان لوگوں کے حالات ہی ہیں لیکن یہ جو مرضی کرے کل بھی بات کی تھی آج میرے انشاءاللہ آپ نے دو انٹریوز بڑے مین ہے ابھی آج ہوگا اور ایک شاید آپ کل دیکھ سکیں آپ نے چیک کرنے میں ابھی نام نہیں بتاتا ایک تو صابر شاکر صاحب ہوں گے میرے ساتھ دوسرا شاید حفیظ اللہ نیازی ہوں بتا دے تم بہت اہم سوالات ہیں اور صابر شاکر صاحب اینی شاید تھے بہت سارے معاملات کے ان کے سامنے میں بڑے امپورنٹ سوال لکھیں وہ آپ نے چیک کرنے ہے ضرور اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ